ریمبو 3 1988 میں ریلیز ہونے والی اس فلم میں ہالی وڈ ادا کا سلویسٹر سٹالون اپنے روایتی ماشیومین قلدار میں نظر آئے فلم میں سلویسٹر سٹالون کا قلدار ایک ایسے سابق فوجی کا ہے جو ویتنام کی جنگ میں حصہ لے چکا ہے اور آپ بیسی افغانستان میں موجود اپنے سابق کمانڈر کو مشکل سے نکالنا ہے یہ کمانڈر سوویت فوج کی حراست میں ہے اور ریمبو نہ صرف اپنے سابقہ کمانڈر کو چھوڑانا چاہتا ہے بلکہ وہ سوویت فوج کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر افغانستان کے عوام کو بھی ان کے قبضے سے ازادی دلوانا چاہتا ہے جنگ و جدل سے بھرپور اس فلم میں پرتشدد مناظر اور گالیوں سے لبریج جملوں کی بہتات ہے فلم کا احتتام سکرین پر چلتے ایک پیغام سے ہوتا ہے جس کے مطابق یہ فلم سوویت یونین کے حلاف جنگ لڑنے والے افغان جنگ جنگوں کو خراج تحسین پرش کرنے کے لئے بنائی گئی تھی لیکن ناکدین نے نشان دہی کی ہے کہ نائن الیون کے بعد اس پیغام میں ترمیم کر کے یہ خراج تحسین افغانستان کے بہتدر اور غیور عوام کے لئے کر دیا گیا ہے